وَلَا قَدُ يَسَّرُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكِرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ محترم مزرگو نوجوان بھائیو بحسوں بچوں اور پردانشین اسلامی مایہ اور بہنیں آج آپ کے سامنے بہت ہی مختصر سے انداز میں اپنے روزانہ کے درس سے ہٹ کر آج کا جو دن جس دن کو ہم اور آپ میں سے اکثریت بھلا چکی ہے اس کے تعلق سے جو ہمارے طلبہ اور طالبات نے بڑی ہم محنتوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے لکھا ہے تو کم سے کم اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں قرآن کریم کے بنیادی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے دین اسلام کی نشروعی شاہد اس کی دعوت و تبلیغ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن رہا ہے اللہ نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کی بیعثت کا مقصد توحید الہی کی دعوت دینا ہے اور تاغود سے شرک سے بدعا سے شرک سے جو ہے روکھنا ہے اور اسی دعوت توحید ہی کی وجہ سے ہر دور میں ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ حق اور باطل کی کشمکش چلتی رہی حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی حق جو ہے غمغلوب کرنے کی ناکام کوششے کی جاتی رہی لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے لیوظہرہو علی الدین کلی کہ دین جو آیا ہے یہ دین تمام ادیان پر تمام دینوں پر تمام باطل ادیان پر غالب ہو کر رہے گا اگرچہ کہ مشرک اگرچہ کہ کافروں سے ناپسند کریں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا اور فتح مکہ کے موقع پر پیر نبی علیہ السلام نے جن آیات کی تلاوت کرتے ہوئے قابط اللہ کے اندر داقل ہوئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ ہر دور میں باطل کو شکشت ہوئی ہر دور میں باطل ناکام رہا ہے ہر دور میں باطل کو ہار ہوئی ہے ہر دور میں باطل کے مقابلے میں حق کو جیت ہوئی اور یہی حق غالب ہو کر رہے گا اور غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہوا ہے یہ حق ہر دور کے نبیوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا پیارے نبی علیہ السلام کی مکہ کی زندگی کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کی مکہ کی زندگی ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا دن کا شکون رات کا چین اور زندگی کی حسی اور خوشی سب قتم ہو جائے گی جس دین کے لیے پیارے نبی علیہ السلام ہم اور آپ تک پہنچانے کے لیے قد و کاوش اور محنتیں کی جس دین کو اپنانے کی وجہ سے آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے یہ دین یہ ایسے ہی نہیں پہنچا ہے اس دین کے پہنچانے کے تعلق سے جہاں انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار رحمت للعالمین امام الانبیاء کی جو قربانیاں ہیں آپ علیہ السلام کی جترپ قرآن کا سورہ کحف اور مختلف سورتوں میں آپ علیہ السلام کی اس ترپ کا ذکر قرآن نے کیا اللہ نے بطور سرد نازل فرمایا اے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہیں لانے کی طرف میں اپنے آپ کو حلاق کر رہے ہیں آپ چند گھنٹوں چند منٹوں کے لیے مکہ کی گلیوں کا سعر مکہ کی گلیوں کی سعر کیجئے کہ مکہ میں اعلان نبوت ہوتا ہے نبی علیہ السلام جس کو کل تک صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا وہی امین وہی صادق اب نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد توحید کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے تب بلک علیہ آدھا جماعتنا یا محمد اے محمد تمہاری بربادی ہو کیا تم نے ہمیں آج اسی لئے جمع کیا کہ تم یہ ایک اللہ کی دعوت دوگے یہ پانہ دینے والا کون یہ آپ علیہ السلام پر جملے کسنے والا کون کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی کا قہندان کا اور آپ کا چچا کوئی آپ کے پکتیوی آنڈھی میں کچھرا ڈال رہی ہے وہ کون ہے وہ آپ ہی کی چچی ہے کوئی آپ کے راہ میں کاتے بچھا رہا ہے کیسے کیسے تکالیف سے مکہ کی گلیوں میں یہ نبی چلتا تھا اس کی ایک ہی فکر اس کی ایک ہی طلب اس کی ایک ہی سوچ رات و دن اس کی زندگی کا اورنا اور بچھونا یہی تھا کہ لوگوں کو جہنم سے نکالیں اور جنت کی راہ میں لے جائیں لوگوں کو باطل قداؤں کی غلامی سے نکالیں اور رب کائنات کی غلامی کی زنجیریں ان کے گلوں میں ڈالیں اور مکہ کی زندگی تنگ کر دی گئی تائف کو جانا پڑا تائف کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے سناتے ہوئے جسم تھر تھر کھاتنے لگتا ہے کہ اس ذات کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا جو ذات پیارے نبی علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ سید المسلین ہے امام الانبیاء ہے شافی محشر ہے ساقی کھوسر ہے جس کے ذریعے جنت کا افتتہ کیا جائے گا جو اُلِدہ سید آدم یعنی تمام اپنائے آدم کا سید ہے سردار ہے اس کے ساتھ اوباس خزم کے نوجوانوں کو لگا جاتا ہے اسے اس خدر مارا جاتا ہے کہ لہو لہان ہو جاتا ہے اس کا جسم اور اس کے پیر سے جوتے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے گویا ان تمام تکالیف کو کیوں برداشت کیا گیا تائف سے واپس آئے حضرت حکم ہوا پنچے پھر چند ایام کے بعد اور چند سالوں کے بعد آپ علیہ السلام حجرت کر گئے وہاں جا کر دعوت الاللہ کا فریضہ انجام دے رہتے لیکن مکہ کے کافر مکہ کے مشرقین کو یہ بھی راز نہیں آیا یہ بھی راز نہیں آیا اور وہاں نے ان کی زندگی کو تنگ کرنا چاہا اور نتیجے میں یومِ بدر یعنی غزوِ بدر عینق غزوِ بدر کا موقع آ گیا اور غزوِ بدر کیا ہے حقیقت میں حق اور باطل کے ایک سب سے بڑی سب سے بڑی کامیاب جیت سب سے بڑی کامیاب فتح ہے سب سے بڑی نسرت ہے اور غزوِ بدر جو پیش آیا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یومِ بدر کے نام سے یاد کیا یومِ بدر کے نام سے یاد کیا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن بتایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کئیسے کئیسے لوگ تھے جب میدانِ بدر میں وہ آئے پوری تیاری کے ساتھ آئے نبی نے ایک دن نبی نے رات میں کہا کل یہ یہاں گرے گا کل یہ یہاں گرے گا کل یہ یہاں گرے گا کل یہاں گرے گا نبی کی بشارت نبی کی پیشنگوئیاں ان دشمنوں کے حق میں ست ثابت ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کی مدد کے لئے اہلِ اسلام کی مدد کے لئے ان تین سو تیرہ کی مدد کے لئے فرشتوں کو بھیجا اور اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آج کے دن یہ فتح اور کامیابی نصیب ہوگی پہلے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہمہ ہادہ اللہمہ ہادہ العتابہ اے اللہ یہ چند تکڑے ایک چھوٹی سے تکڑی کو لے کر آیا ہوں میں اے اللہ ایک چھوٹے سے گروہ کو لے کر آیا ہوں میں ایک چھوٹی سے جماعت کو لے کر آیا ہوں میں اگر آج یہ ہلاک ہو جائے اگر آج یہ ناکام ہو جائے تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اگر آج یہ کامیاب ہوگا اگر آج یہ کامیاب ہو جائے تیرے فضل سے تو اس زمین پر پھر سے توحید کا بول مالا ہوگا پیارے نبی علیہ السلام کی دعائیں آپ علیہ السلام کی آپ علیہ السلام کی ریاضتیں اور آپ علیہ السلام کی بے پناہ دعاوں کا اثر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمایا اور اپنے ذریعے اللہ تبارک وطان نے مدد فرمایا اور پہلے نبی علیہ السلام جب جنگ شروع ہوئی یہ جنگ یہ غزوہ جو ہے یہ یوم بدر جو ہے اس کے اندر جو ہے ایسے ایسے واقعات رنوا ہوئے یہ دس پارہ منٹ کا ٹائم میں آپ کو یوم الفرقان کی پوری تاریخ یا پورے واقعات یا پورے عبرتیں اور اسباق نہیں سنا سکتا گویا حقیقت میں جو غزوہ تھا یہ یوم بدر کے اندر جو جہاد کا معاملہ تھا یہ کس کے ساتھ لڑائی تھی یہ کس کے ساتھ لڑائی تھی ایک طرف ایمان والے تھے دوسرے جانب کافر تھے اور کافروں کی صفوں میں کون تھے کسی کا باپ کسی کا چچا کسی کا مامو کسی کا بیٹا کسی کا دادا کسی کا رشتدار گویا کسی کا داماد بھی اس میں موجود ہے کسی کا داماد کیوں کہوں میں اس نبی کا داماد بھی اس صف کے اندر موجود ہے جو نبی علیہ السلام اس جنگ کے اس جہاد کے لیے صحابہ کو لے کر آئے ہیں اس دین کے قاتل تشریف لے آئے تھے اس دین کے قاتل قربانیہ دینے کے لیے میدانِ بدر میں آئے ہوئے تھے اس کا داماد بھی اس نبی کا داماد بھی کافروں کے صف میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے چچا بھی موجود ہیں اور عمر فاروق کے رشتہ دار بھی موجود ہیں ابو بکر کا بیٹا بھی موجود ہے ایمان اور اسلام کے درمیان ایمان اور کفر کے درمیان ہونے والے سب سے پہلے غزوہ کے اندر ہونے والے سب سے پہلے میدان کے اندر جو ہے وہاں جس چیز کو ترجیح دی گئی ہے وہ چیز ایمان ہے وہ چیز اسلام ہے رشتوں کو نہیں دیکھا گیا خونی رشتوں کو نہیں دیکھا گیا نسبتوں کو نہیں دیکھا گیا خاندان اور قبیلے کو نہیں دیکھا گیا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن اپنے باپ سے کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن اپنے باپ سے کہتے ہیں ابباجان میدانِ بدر کا موقع تھا آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئی لیکن دل کے اندر باپ کی محبت جاغ اٹھی اور میں نے اپنی تلوار آپ کی گردن سے اٹھا لی کیا معاملہ تھا ابو بکر نے سنا تو کہا ابو ابو بکر نے سنا تو کہا عبد الرحمن اگر تمہاری گردن میرے اگر تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں یہ نہیں دیکھتا عبد الرحمن بن عبو وکر ہو میں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ تم میرے لختے جگر ہو لور نظر ہو تم میرے بیٹے ہو تم میرے فرزند ہو میں تو بس ہی دیکھتا تھا کہ تم کافروں کے صف میں آئے ہو تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا حقیقت میں ایمان اور کفر کیے لڑائی تھی سامنے جو لوگ تھے وہ رشتہ دار تھے جب خیدی بن کر بنا کر لے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا مشورہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے فدیہ لینے کا نئی معاملہ آپ میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کریں میں اس کی گردن اڑاؤں گا آپ اپنے رشتہ دار فلا فلا کے رشتہ داروں کے حوالے کریں اور اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن اڑائیں سبحان اللہ ایمان کے مقابلے میں مامو کا رشتہ چاچا کا رشتہ باپ کا رشتہ دادا کا رشتہ بھائی کا رشتہ یہ داماد کا رشتہ یہ تمام رشتے اپنے جگہ گویا حیث اپنے جگہ جو گویا اس کی کوئی عوقات نہیں تھی کوئی حیثیت نہیں تھی ایمان بہت اہم تھا حضرات ایسا یہ واقعہ اس واقعہ کو پڑی آپ اس واقعہ کو سمجھئے آپ اس واقعہ کا ایک ایک قدم ہمیں اور آپ کو زندگی کے اندر حوصلہ دیتا ہے اس واقعہ کا ایک ایک لمحہ ہماری زندگیوں کو چینج کرتا ہے خاص طور پر ہم اور آپ جس ماحول میں آساس لے رہے ہیں یہ ساس جہاں ہم اور آپ گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں جہاں گھٹ گھٹ کی زندگی گزر رہی ہے ہماری ہر آئے دن ہر لمحہ ہمیں ٹنگشن میں جینے کا موقع ہے ایسے موقع پر اس بدر کے واقعے کو پڑنا چاہیے آپ علیہ السلام نے جن کے بارے میں پیشن گویاں سنائی تھی کیسے کیسے سردار مارے گئے اور کیسے کیسے سردار خیدی بنا کر لائے گئے آپ علیہ السلام نے ان کو کوئے میں پھیکنے ایک بات ان سے مقادب بھی کیا ان سے مقادب بھی کیا صحابہ نے عرض کیا کیا یہ سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ سن رہے ہیں یہ سن رہے ہیں اسلام کی دعوت کو اس خدر تکالیف کے ساتھ ہم اور آپ تک مہچائی گئی ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان قربانیوں کا ان قربانیوں کی قدر کریں ہمارے پاس جو دین و ایمان آیا ہوا ہے ہمارے پاس جو اسلام آیا ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں آیا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ جو ایک خاندانی مسلمان ہیں اس لئے ہمارے پاس اس دین کی اس اسلام کی کوئی اہمیت اس قدر نہیں ہے جس قدر ہونی چاہیے لہٰذا آپ سے التباس آپ سے گزارشات یہ ہے اس واقعے کی بہت سارے پہل پہلوں ہیں جس کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمام پہلوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں بس ان اشاروں کے ساتھ آپ کے سامنے اس لئے اس لئے رکھا کہ کم سے کم ہماری اپنی تاریخ پڑھیں ہماری اپنی تاریخ پڑھیں ہماری اپنی سیرت پڑھیں کتنے لوگ ہیں جنہیں قضوِ بدر کے بارے میں معلومات ہیں لوگوں کو اسلام کی ہشٹی معلوم ہے آز دنیا کے اندر ہم ہر ایک کی ہشٹی پڑھ لیتے ہیں دنیا کے اندر ہر ایک کی زندگی پڑھ لیتے ہیں دنیا کے کامیاب لیڈر کی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں دنیا کے کامیاب کرکٹر کی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں اگر ہمارے نوجوان طبقے سے سوال کیا جائے کسی ایک کرکٹ پلر کے بارے میں اس کی پوری ہسٹری نکال کر رکھ دیتے ہیں لیکن سبحان اللہ اس دین کے لئے اس اسلام کے لئے جنہوں نے اپنا مال اپنی جان اپنے عزیز وقارب اپنا سب کچھ قربان کیا اور جن کے بدولت آج ہم اور آپ اس مسجد کے اندر جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں سر بسجود ہونے کے لائق اور قابل بنے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور امید سے اس بات کی امید ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن ان کی تاریخ ان کی سیرت ان کی زندگیوں کا اگر ہمیں متعلق نہ ہو تو ہمیں اور آپ کو افسوس کرنا پڑے گا لہٰذا میں آپ سے ایک گزاریشے کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان قتم ہونے کے ایام ہیں تقریباً آدھا رمضان ہو چکا ہے آپ سیرت النبوی علیہ السلام کے مطالعہ شروع کیجئے چھوٹی سی کتاب تجلیات نبویت سے شروع کیجئے یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ سمجھ پاتے ہیں الرحق المختوم کا مطالعہ کیجئے روزانہ دو چار صفحے پڑھئے اس سے کیا ہوگا اس سے ہماری اپنی زندگی نکھر کر آئے گے جس نبی کے ہم ماننے والے اس نبی کی صیرت نہیں معلوم جس نبی کے ہم پیروکار ہیں اس نبی کے عادات نہیں معلوم جس نبی کے ہم پیروکار ہیں اس نبی کے اطوار نہیں معلوم جس نبی کے ہم پیروکار ہیں اس نبی کے اخلاق نہیں معلوم اس نبی کی زندگی نہیں معلوم تو پھر ہمارے لئے یہ افسوسناک بات ہے یہ لہٰذا آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ سیرت النبوی علیہ السلام کا مطالعہ جو کتاب میں سر ہو سکتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی ہی کتاب سہی آپ مطالعہ کیجئے اور ساتھ میں اس دین کے لئے اس ایمان کے لئے نبی کی وہ جماعت جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حزب اللہ کہا نبی کا وہ گروہ جس کو اللہ تبارک وتعالی نے اس بات کا شرف عطا کیا کہ نبی کے سامنے بیٹھ کر نبی کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے عیم حاصل کیا وہ جماعت جو اللہ تبارک وتعالی کے اس دین کو سب سے پہلے اپنانے والی ہیں اس جماعت یعنی حضرات صحابہ اور حضرات صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کی صیرت پڑھئے آپ جان سکتے ہیں کہ قالد بن ولید کون ہے حضرت ابو وکر کون ہے حضرت عموی فاروق کون ہے حضرت عثمان غنی کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے ان تمام کی صیرت کا پڑھنا ہم سب کے لئے ضروری ہے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو پڑھانا کیونکہ یہی نوجوان نسل دین و ایمان کی مستقبل انہی کے خاندوں پر ہے اگر یہ دین و ایمان اور صیرت کی صیرت طیبہ اور صیرت صحابیات کے علم سے نہ واقف ہو تو پھر یہ آگے چل کر کیا کچھ کر سکتے ہیں ہمیں اس بات کی امید بہت کم ہو سکتی ہے اور آج جب کے یا اور آج جب کے تعلیم کے نام پر جو ہے سنٹرل گورنمنٹ نے جو سلیبست جو سلیبست بدل دیا ہے کہ ہم ہمارے اسلام کی تاریخ پڑھیں ہمارے اسلام کے سپاہیوں کی تاریخ پڑھیں اور خاص طور پر جو ہے ہم صیرت النووی علیہ السلام کا مطالعہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے دین و ایمان کے لئے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کی تفیق عطا فرمائے یہاں معصوم سے بچے بھی ہیں ابو جہل کو مارنے والے کون تھے دو بچے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بوڑا تھا ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ دو دو سپاہی دیئے گئے تھے لیکن میرے آزو اور بازو جو تھے وہ دو بچے تھے میں پریشان تھا کہ میں دشمن کا مقابلہ کیسا کروں لیکن اچانک ہوا یہ کہ انہیں دونوں بچوں نے آ کر پوچھا چچا جان ابو جہل کون ہے میں نے پوچھا ابو جہل سے تمہارا کیا لینا دینا ہے ان دونوں بچوں نے کہا دیکھیں نبی کی محبت کیسے بٹھانا چاہیے دلوں میں نبی کی محبت جب بیٹھ جاتی ہے تو بڑے سے بڑے دشمن کا بھی جو ہے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی کیر نہیں کیا جاتا ہے ان دونوں بچوں نے کہا ہم نے سنا ہے ابو جہل ہمارے نبی کو بہت گالیاں دیا ہے بہت تکلیف پہنچائیے اور آج ہم اس کا خاتمہ کر کر رہیں گے اگرچہ کہ ہماری جان چلے جائے یہ شوق شہادت کیسے پیدا ہوگا یہ جذب شہادت کب پیدا ہوگا یہ جذب شہادت ان شہادت کی صیرت پڑھیں تو پیدا ہوگا ورنہ بزدلی ورنہ خوف کی زندگی ہمارے نوجوانوں میں اور ہم میں پیدا ہوگی شوق شہادت جذب شہادت اگر ہمارے نوجوانوں میں ہمارے بچوں میں پیدا کرنا ہے تو ان کی صیرت کو پڑھنا پڑے گا ان دونوں بچوں نے ماں بات ہی کر رہا تھا بات ہی کر رہے تھے ابو جہل ادھر سے آتا ہوا نظر آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا اور یہ دونوں نے لپکے اور جا کر ابو جہل کا کام تمام کر دیا لہٰذا خلاص کلاب میں ہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کرنے کے لئے جذبہ شہادت پیدا کرنے کے لئے اور ایک نئی سی زندگی گزارنے کے لئے ہر طرح کی قربانیوں کے لئے ہمیں صیرت کا مطالعہ ضروری ہے سبحان اللہ جب ہم ان مضامین کو چک کر رہے تھے تو بہت خوشی ہو رہی تھی ایک نے تین تین چار چار علماء مل کر چک کر رہے ہیں سبحان اللہ کسی نے 38 صفحے یعنی 38 پیجز کے اندر بھی لکھا ہے 20 صفحات میں بھی لکھا ہے کسی نے دو میں بھی لکھا ہے کسی نے ایک میں بھی لکھا ہے گویا اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے طلباء اور ہماری طالبات ہماری لڑکیاں اور ہمارے لڑکے جو ہے آج کے اس مادہ پرس دور کے اندر بھی الحمدللہ اس قدر محنت کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے بس ایک گزارش یہ ہے کہ اس دلچسپی کو اس خواہش کو اس جذبے کو کنٹینو رکھیں باقی رکھیں ہر مہنہ یا ہر دو مہنے کے بعد کسی نہ کسی طرح کا پرگرام ہم مسجد کے ذمہ داروں سے التماث کرتے ہیں کہ یہاں سے کسی نہ کسی قسم کے مضمون نویسی کا اعلان ہر دو مہنے کے اندر ہوتا رہے تاکہ ہماری یہ نوجوان نسل دین سے جڑے اور دین سے جڑ کر اپنے اندر معلومات حاصل کرے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور پھر ان تمام کے والدین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک بادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی اولاد کو سخابل بنایا کہ ان کی اولاد یومِ بدر پر غزوِ بدر پر لکھ سکے اور قرآنِ کریم احادیث اور صیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر سکے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ان تمام بہنہ اور بھائیوں کے حق میں میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے رات کی نیند کو قربان کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے لکھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ جمعہ باب کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیق ایمان میں دین کے لئے ایمان کے لئے اسلام کے لئے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے والا بنائے آمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن نظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم انہو تعالی جواب ملک برر و رب حلیق